اگر آپ نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے کومنٹ بکس میں بھی ضرور لکھئے گا کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کیسی لگی اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارا یا میسیج ہمارا یہ پیغام پوری دنیا سن سکے آج ہم بات کرتے ہیں اقتلاف کی انسان کے زندگے میں اقتلاف کا ہونا کوئی نئی بات نہیں کہ زندگی اقتلاف سے بری ہوئی ہے یوں سمجھئے کہ یہ ایک امتحانی پرچے کی طرف ہمارے پاس موجود رہتا ہے اگر کسی کے ساتھ بھی آپ کا اقتلاف پائدہ ہوا تو یقین مانئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے اوپر ایک ازمائش ہے کہ انسان اس اقتلاف سے ابر کر سامنے کیسے آئے گا اقتلاف کو اقتلاف کے دائرے میں رکھنا ہی سچے اہل ایمان کا طریقہ ہے اور جو لوگ اقتلاف کو تخریب کاری کے درجہ تک پہنچا دے وہ بلا شبہ ایمان و اسلام سے ہاتھ دو بیٹھے آدمی جب اقتلاف کو اقتلاف کے دائرے میں رکھے تو اس کا امکان یہ ہوتا ہے کہ تبادلہ حیال کر کے اس مسئلے کا حال نکالا جائے اور دونوں میں سے کسی کے اوپر سچائی کھل جائے اور اس طرح جو بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح تھا وہ دوبارہ صحیح راستہ پہ آ جائے مگر جب آدمی اقتلاف کو تخریب کاری تک پہنچا دے تو اس کے بعد گمرہی کے گھڑے میں گرنے کے سوا اس کے لئے کوئی اور انجام مقدر نہیں ہوتا ایسے آدمی کا دباغ منفی سوچ کا کارکھانا بن جاتا ہے اور وہ دلیل اور الزام تراشی کے فرق کو سمجھنے کی اہلیت کھو دیتا ہے وہ منصفانہ اقتلاف کی حادثے گزر کر ظالمانہ اقتلاف کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے وہ خدا کی پکڑ کے احساس سے بھی گافل ہو جاتا ہے اور اپنی انا کو ہی رہنما بنا لیتا ہے اب اس کا مقصد حق کو قائم کرنا نہیں ہوتا بلکہ صرف اپنی ذات کو قائم کرنا اس کا اول و آخر مقصد بن جاتا ہے اور وہ خدا کی رحمت سے بہت دور پوری طرح سے شیطان کی گرفت میں آ جاتا ہے اختلاف کا پائدہ ہونا بالقل فطری ہے مگر اختلاف کو تقریب کاری تک لے جانا سارا سر ظالمانہ فیل ہے جو اختلاف کو تقریب کاری بنائیں ان کے لئے سخت خطرہ ہے کہ وہ خدا کی شدید پکڑ میں آ جائیں گے این ممکن ہے کہ آخرت کی زندگی میں ان سے کہا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں تم نے شیطان کو اپنا رہنما بنایا تھا اور اب آخرت کی خدای نعمتوں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اختلاف کے وقت عدل پہ قائم رہنا انسان کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اختلاف کے وقت عدل و انصاف سے ہٹ جانا انسان کو جہنم کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے آؤ ہم سب ملکے یہ عہد کرتے ہیں کہ اختلاف میں تقریب کاری نہیں بلکہ اختلاف کو اختلاف کے دائرے میں حل کیا جائے بہت بہت شکریہ